کیسز کی تفصیلات نمبر وان عدد کیس عدد کیس کے اندر ہائی کورڈ نے حکم دیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر مین اپیل جائے ڈیسائٹ کی جائے دس دنوں کے اندر سزا مدلی کی درخواست کی اوپر فیصلہ دینا تھا جو کہ درخواست ہماری افضل مجوکہ صاحب نے خارج کر دی کیونکہ پیچھے جو جو پچھلے جج تھے انہوں نے فیصلہ دینا تھا اور ان کو اسی لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا اور انہیں بھگایا گیا تھا کہ نئے جج جائیں اور اپنی مرمرزی کا فیصلہ لے سکیں تو اس میں آج مین اپیل کی اوپر سماعت تھی سلمان عقن رائے صاحب جو کہ جو ہے وہ بی بی صاحبہ کی حد تک وہ دلائل نہیں دے رہے بلکہ خان صاحب کی حد تک دلائل دے رہے ہیں کیونکہ سلمان صدر صاحب یا گل صاحب وہ بسیکلی جو ہے وہ بی بی صاحبہ کی حد تک وہ وکیل ہیں تو آج سلمان عقن رائے صاحب نے باشر آرگومنٹس کیے اب جو بکیہ دلائل ہیں وہ کل کے لیے سماعت ملتبی کی گئی ہے کل آج کے مقصود نشستوں کا کیس بھی تھا لہٰذا یہ کل کے اوپر سماعت جو ہے وہ گئی ہے لیکن مفتی سعید چھ سال کے بعد اس کا آنا اچانک سے اور جس طرح وہ ہوا ہوتا ہے پھر آتا ہے اس سے پہلے مفتی سعید اور پھر اس کے اندر آن چودری گواہ اور یہ ساری سٹوری جہاں پر معاملہ دکھایا جاتا ہے جناب کے نکاح کے در ہوا مقدمہ جو ہے اسلامباد کے اندر بنا رہے ہیں تو جوریزٹیشن کے معاملات بھی الگ اور اس طرح سے دو دن کے اندر ایدت کیس کے اندر فیصلہ دیا گیا کہ الیکشن سے پہلے پان صاحب کو سزائے دی جائیں قوم مایوس ہو جائے کمران خان تو باہر نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پلان جو نیچے یہ خود کو بڑھا خدا جو سمجھتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہو گیا تو اس نے پلان جو بنایا ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور وہ یہ آپ نے دیکھا کہ جتنی انہوں نے سازشیں کی بلک کا نشان نہیں جو کچھ کیا لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ووٹیں مرانا کارک ہو دی نشان ڈھونڈ رکھا دیا اچھا یہ عددت والا کیس جو ہے یہ چل رہا ہے اور اس میں کل کے لیے سماعت ہے اس کے علاوہ جو القادرس کیس ہے اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ تیس گواہ جو ہیں ان کی جو شادت ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے تھے کراس اگمینیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت تک جو گواہوں کی جو تعداد ہے جن کی اوپر جو ہے کراس اگمینیشن جو ہے آج بھی آج تک جو مکمل ہو چکا ہے وہ ستائیس جو ہے وہ گواہوں کی اوپر کراس اگمینیشن ہو چکا ہے اب جتنا کراس اگمینیشن ہوا یا شادت ہوئی جو دی گئی جو بیانہ دی گئی ایک گواہ بھی جو القادرس کیس جو بنایا گیا اس کے اندر پیش کی ایک گواہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے یا بی بی صاحب بنے یہ فائنانشل بینیفٹ لیا فائنانشل بینیفٹ عمران خان جو پر ایک روپے کا یا بی بی صاحبہ جو پر نہیں بناتے کیس کیا بناتے ہیں جی کہ آپ نے پروپٹی لیا یہ پروپٹی بھی اپنے نام پر نہیں ہے جو القادرس بنایا گیا وہ جو پروپٹی ہے وہ جو القادرس ہے اس میں خان صاحب جو ہیں وہ جو پروپٹی وہ تو ٹرس کے نام ہے اور خان صاحب بطور اور بی بی صاحب ہے ٹرسٹی ہیں ٹرسٹی کو کوئی میریفٹ وہ ناصل کر سکتا ہے وہ نوانور تو کچھ بھی نہیں ہو جائے وہ ایک نومنال سے ایک ہوتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں یہ ایک اچھا کام کرنا جاتا اور میں اس میں میں اپنا وقت دوں گا میں اس کا ٹرسٹی بنتا ہوں اور وہ ایک کام کرتا ہے ایک اچھا کام جیسے نامل یونیورسٹی ہو یا شوکت خانم کتنے پیسے آ رہے ہیں مناکان کے ایک آنٹ ہے تو یہ جھوٹا ہے کیس بنا کر وہ پیسے آئے جو سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ سے گمدے پاکستان کے پاس چلے گئے اس کے باوجود یہ کیس جو ہے تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں تو اس میں آج جو کروس ہے وہ ہوا اور اس کے علاوہ جو اس کی سماعت ہے پانچ تاریخ اکمل طبی ہو گئی اور جو مقصود نشستوں کا کیس ہے یہ بھی نو پر چلا گیا ہے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پچیس سو چھبیس سو سن کر فیصلہ دیا جائے گا اب دلے کیا جا رہا ہے شاید ججز جو ہیں وہ مزید اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ کچھ ایسا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی اپینین جو آ جائے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن ایک لمحے کے لیے بھی ثابت نہیں کر سکا کہ جو مقصود نشستیں تھی وہ اور جماعتوں کا حق بنتی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ ثابت نہیں کر پایا کہ جو اس نے سبریم کورٹ کے حکم کی جو سبریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ کسی صورت صحیح کی تھی کیونکہ سبریم کورٹ نے بلہ لیا تو اس نے جان پوجھ کلیکشن کمیشن نے ہمیں ازاد جو ہے وہ کر دیا تو یہ ساری صورتحال سامنے ہے اور ہمیں ازاد کرنے کی وجہ سے ہمیں سونی تاز کانسل کو جوائن کرنا پڑا اور صاحب زادہ حمد رضا بھی گھوڑے کا نشان انہوں نے کہا جی اب مجھے ازاد کرنے لگے ہیں تو مجھے گھوڑے کا نشان لگے کہ میری تو جماعت ہے لیکن اسے گھوڑے کا نشان الارٹ نہیں کیا گیا اور اسے بھی اس کی مرضی کے خلاف اس کی پارٹی کو نہ تسلیم کیا گیا اور پھر اسے ازاد کیا گیا تھا تو لہٰذا اس کی اوپر ہمارا بڑا نقطہ کلیر ہے آپ نے دیکھا کہ مستی ججز اس کی اوپر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرپٹیشن غلط کی تھی تو الیکشن کمیشن دکھ سورا اس کی اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے اور پی ٹی آئی کیونکہ پی ٹی آئی نے لسٹیں بھی جمع کروائی تھی پی ٹی آئی کیونکہ میدوار سے ڈیکیٹ بھی لے کر گئے تھے تو لہٰذا ہماری جمال کو تسلیم کیا جائے اور پی ٹی آئی ایم ای بھی کوئی ایک بھی اسمبلی کے اندر نے ہی بندہ پہنچا تو وہ بھی باپ کی مثال دی گئی تو اس وقت جب باپ کی مثال دی گئی کہ باپ جو ہے دوہزہ اٹھارہ کے اندر وہ بھی اس طرح کی پارٹی تھی جس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور پھر جو ازاد امیدوارتن کے ساتھ باپ میں شامل ہو گئے تھے اور انہیں مقصود جس نے ملے دی تو اس کی اوپر کہتے ہیں دوہزہ اٹھارہ ہم معاملہ نہ اٹھائیں کیونکہ اگر وہ اٹھائیں گے تو پھر ہم جو ہے کوئی اور بات بھی کھولیں ہم تو تیار ہیں آپ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کیا معاملہ نہ اٹھائیں ہم تو پہنچیں ہوں گے تو یہ بسمات جو ہے وہ ملتبی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آج ایٹی سی کے اندر کیسے جیسے آپ کو پتہ سلسلہ ایک سو ناؤ کرو امراہ خان کی ماں کے اوپر یہ ہو گا توڑ پڑ ہو گی جلاو گرا ہو گے حملہ ہو گا فلاں ہو گا تو یہ کیسے چل رہے ہیں ان میں ہمارے جو ہے وہ رہنماؤں کے آپ نے دیکھا کہ کل پر صبح جو ہے وہ جو سماعت تھی وہ اس کے اندر بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ورنٹ نکالے جا رہے ہیں تو کس اس کی کاروائیاں اس طرح سے کی جا رہی ہیں جہاں پر شباز کا نام آیا نواز کہا ہے کسی کنام ہے ان کے خلاف کوئی ورنٹ نہیں ہے ہاں خان صاحب کو ویڈیو لنک کی اوپر پیش کرنے کے حوالے سے عدالت بار بار حکم دیتی رہی آج بھی یہ کہا گیا کہ ان کو ویڈیو لنک کی اوپر شامل کیا جائے اور ریپورٹ طلب کی جا رہی ہے بہانے امران خان کی تصویر سے درتے ہیں نہ امران خان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں نہ ان کو ویڈیو لنک پر لاتے ہیں میں نے عدالت کو بار بار کہا کہ آپ حکم سادر فرمائیں اور خان صاحب کو پیش کریں اگر نہیں کرتے تو جو سوپیڈیو لنک کے خلاف تو ان عدالت مکاروائی کیجئے لیکن نہیں کی گئے تو اس طرح جو ہے وہ ملک کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی بالہ دستی چل رہی ہے تو آج کے جو کیسز تھے مین کیسز تھے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تو مزید جو ہیں وہ کیسز کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مزید جو نیکس کل کیو کیو کل بڑا ہوں بہت شکریہ پاکستان سے تک